اچھی بات ہے اگر چیف افار بیسٹ آپ لندن میں ہیں تو ہمارے ملک کی عزت ہے اس میں کسی کو کیوں اتراز ہونا چاہیے مسئلہ یہ ہے کہ آپ سوال کا جواب دینے والے لوگوں کو بھی اپنے الفاظوں پر کنٹرول ہونا چاہیے وفا اور جفا میں ایک نکتے کا ہی فرق ہے کہ دعا اور دغا میں بھی ایک نکتے کا فرق ہے اس لئے سیاست دانوں کو جواب دینے میں احتیاط پڑھتی چاہیے کہ ہم دعا لکھتے رہے وہ دغا پڑھتے رہے ایک ہی نکتے نے مارم سے مجرم کر دیا اگر آرمی چیف کو وہاں سلامی مل رہی ہے تو پاکستان کو سلامی مل رہی ہے شیخ صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کہتے ہیں کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو جتنے بھی ہیں ان کو آپ پیل کرتے ہیں ان کو ٹیبل پر بٹھانے والا کون ہے اور ایک بات کی شیغر شیط کا کیا مسئلہ ہے کہ کل بھی یہ ہوا کہ اس کی طبیعت خراب ہے آپ سے اتنے خوبزادہ کیوں دیکھیں کل بھی میری کرونا کے ٹائم کی وہ پہلے کی ایک بیڈ کی یہ میرا کفن اٹھا کے دیکھیں گے مر گیا کہ نہیں مرا میری ایک سیٹ کی سیاست ہے یہ یہ برداشت نہیں کر سکتے یہ جو لو جن لوگوں نے چلائی ہے بس میں کیا کہہ سکتے شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ آرمی چیف کی ایکسٹینشن جو ایک سال کی باتیں جانتے ہیں یہ میرے سے بڑا سوال ہے دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان میں جب میں یہ بیان دے رہا ہوں کے عدلیہ اور آداروں کے خلاف بات نہیں کرنی چاہیے کافی یہ میں نے کہا دیا ہم اس کی حکومت نہ صرف بگلہٹ کا شکار ہے بلکہ یہ میڈیا دس دس دن سلاب اور طوفان میں کھیل کے بھی ان کو کوئی شورت ملی میں عمران خان صاحب کی اس بات کا ہمی ہوں کہ الیکشن کی ڈیٹھ دیں تو ہم سب سیاستدانوں کو بیٹھنا چاہیے اس کے بعد تین منٹ ہے ابھی دیکھیں یہ رانہ سناؤلہ اس حکومت کو مزید تباہ و برباد کر دے گا یہ جب الیکشن کمیشن میں آئے ہم نے ان کی گاڑیاں تک آنے دی ہیں بلاول بٹو کو سرینہ کے سامنے بیوں کا اچھناکت کر رہے تھے یہ سارے فوجی نرسریوں سے نکلے پھر انہوں نے بیانیاں بدلیا ووٹ کو عزت دو ووٹ کو لکشمی چوک میں جوتے مار کے زلیل کر کے دفن کر دیا ووٹ کو عزت دو ووٹ تک کے سیر انہوں نے بیچا ہے باست وزیر جس میں دو تین وزیر اور آپ انشاءاللہ دیکھیں گے اسی مہینے میں ہو جائیں گے عالمی ریکارڈ قائم ہو رہا ہے یہ غریب ملک ہے شہباز گل کے بیان پہ شہباز گل کے بیان پہ نہ تو پی ٹی آئی اس پہ مضمت کریں عمران خان نے کہا ہے عمران خان نے کہا ہے کہ اگر وہ قانون کے دائرے میں آتا ہے تو قانون ایکشن لے اچھا یہ کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو اور انہیں معلوم ہی نہیں وطاکہ مقدمہ کون درج قرار ہے دیکھیں جو میرے پاس پندرہ مقدمے ہیں میرے اوپر سب کی ایف آئی آر اے کی لفظ کی ہے یہ تو اتر من اللہ کا خدا بھلا کرے چیف جسٹس صاحب کا کہ انہوں نے سب کو کٹھا کر دیا اب جس آدمی پہ پندرہ مقدمے ہوں گے وہ ایک دن ایک عدالت میں جائے گا دوسرے یہ تو ملے ہیں یہ تو ستارہ وزیروں کے پاس کوئی محکمہ نہیں ہے ایک وزیر محکمہ ہوتا تھا خرشید حسن وید بھٹو کے دور میں پاکستان کی تاریخ میں صرف ایک وزیر بے محکمہ گزرا ہے جس کا نام تھا خرشید حسن وید وہ میرے شہر سے تھے وہ وزیر بے محکمہ تھے یہ سترہ وزیر بے محکمہ ہیں اور تین اور آنے والے ہیں شیخ صاحب آپ نے پندی کو نراز کیا اور عمران خان کا راستہ چوز کیا اب آپ پندی کو کیسے راضی کریں گے میں اللہ کو راضی کر رہا ہوں میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں کوئی نراز ہوتا ہے وہ کیا کہتے ہیں غرورِ حسن انہیں غرورِ عشق ہمیں وہ آ نہیں سکتے ہم جا نہیں سکتے اسلام علیکم